قرآن پڑھاؤں بچوں کو اپنے صاحب ایمان ویسے تو بچوں کی تعداد تقریباً بہتر ہے دوئی آج انشاءاللہ سرٹیفکیٹ سندے فراغت حاصل کریں گے لیکن وقت کی قلت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے چند بچوں کو منتخب کیا ہے جو آپ کے سامنے جو ہے وہ پرفارمس پیچ کریں گے ان میں سے سب سے پہلے میں چھے بچوں کو بلانا چاہوں گا سبیحہ ان سے گزارش ہے کہ وہ مائک پر سامنے آ جائیں عائشہ القاف سے گزارش ہے کہ مائک پر آ جائیں محمد طاہا سے گزارش ہے احسان الہی احمد طاہر حافظ عاطف الرحمن سبی بچے در سامنے آ جائیں سٹیج کی یہ فی الوقت ہم نے چھے بچوں کو آپ کے سامنے بلایا ہے ان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک بچہ دوسرے سے سوال کرے گا وہ بچہ آگے سے جواب دے گا پھر وہی بچہ اس سے سوالات کرے گا اور وہ دوسرا بچہ اس کی آگے سے جواب آ دے گا تو ان کو جو آپس میں مذاکرہ کرنے کے لئے ان کو آپس میں سٹ کیا گیا ہے تو وہ سبیخہ اور عائشہ دونوں بچیاں ہیں محمد طاہا اور احسان الہی دونوں بچے کٹھے کھڑے ہو جائیں اور احمد طاہر اور حافظ عاطف الرحمن یہ دو بچے کٹھے کٹھے ہو جائیں یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے آتے ہیں احمد طاہر اور حافظ عاطف الرحمن ان بچوں کو چند سوالات جو ہے وہ دیئے گئے ہیں کہ ان کے مطابق وہ آپ حباب کے سامنے سوالات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبادت کے کتنے اقسام ہیں اور کون کون سے ہیں عبادت کے تین اقسام ہیں مالی عبادت، بدنی عبادت اور قول عبادت توحید کا مطلب کیا ہے اور اس کی کتنے اقسام ہیں توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ایک جاننا ہے توحید کی تین اقسام ہیں توحید ربوبیت، توحید علوہیت، توحید افماؤفات اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا اللہ کے سوا تمام قائلات مخلوق ہیں اور مخلوقات پر خود بے شمار مشکلات آتی ہیں لہا جن پر خود مشکلات آتی ہوں وہ خود مشکل کشا نہیں بن سکتا حدیث دھوکہ دینا بری بات ہے منگشہ فلیسہ منہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ایمان کیسے کہتے ہیں زبان سے اقرار، دل سے یقین اور عزائی جسم پر عمل کرنا ایمان کہلاتا ہے شیر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں اور اس کا انجام کیا ہے شیر کرنے والے کو مشکل کہتے ہیں اور مشکل کسان کبھی بھی اللہ کی جنت میں داقل نہیں ہو سکتا حدیث نائے مسلمان کون ہے المسلمون من صالیم المسلمون من لسانی ہوایتی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور دبان سے دوسرا مسلمان میں دوسر ہے جداق اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث جنت کی چاپ ہے مفتاح الجنت الصلاح جنت کی چاپ ہے اسانی پیدا کرو یسر و لا تؤسر و بشر و لا تنفر اسانی کرو تنگی نہ کرو لوگوں کو خوشکبری دو اور لوگوں کو متنفر نہ کرو مہمان نوازی من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فالیکرم دعیفہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے سیرت کے کتنے حصے اور کون کون سی سیرت کے تین حصے ہیں نبوت سے پہلے کی زندگی مکی زندگی اور مدنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا تجارتی سفر کس عمر میں اور کہاں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا تجارتی سفر بارہ سال کے عمر میں ملک شام کی طرف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت کس گار میں پناہ لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے وقت گاڑے سور میں پنا لی اور تین دن تک پھہ رہے اسلام کے پہلی مسجد کون سی ہے اسلام کے پہلی مسجد مسجد قبا ہے اسلام اور کفر کا پہلا معارکہ کب ہوا اسلام اور کفر کا پہلا معارکہ ستارہ رمضان المبارک دو حجری میں ہوا اور اس کا نام گدوہ بدر ہے جزاک اللہ خیرن کسیرہ ابھی آپ کے ساتھ میں محمد تاہا اور احسان الہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز میں قومہ کسے کہتے ہیں رکو سے سر اتاتے وقت دونوں آتوں کو کندوں تک اتائیں اور یہ کلمات اتا کریں نماز میں جلسہ کسے کہتے ہیں اس اجدہ مکمل کر کے پہ جانے کو جلسہ کہتے ہیں اس میں اتنیان سے بیٹھیں اور یہ دعا پڑھیں ربی فلی وربی فلی نبی مکرم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پاک میں چار مرتبہ نام آیا ہے وہ قوم سی آیت ہے جس میں پوری ہر افید حجی ہے سورت الفتح کی آخری آیت قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کی فضیت میں حدیث سنائے خیر و قطمن تعلما القرآن علما تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے ہو سکھائے سونے کی دعا سنائے اللہم بسمکا اموتو احیاء مسجد میں تاکل ہونے کی دعا سنائے اللہم افتح لی ابواب رحمتک گھر سے نکلنے کی دعا سنائے بسم اللہ توکلتو علاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ سورت الیکلاس سنائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل هو اللہ اهدد اللہ سمد لم يبد ولم يولد ولن يکل لہو کفواً احد صدق اللہ الرحیم سورت الیکلاس سنائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناك الكوسر فصل لربك وانهر انا شانئك هو الابدر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب بالناس ملک الناس ملک الناس ملک الناس ملک الناس ملک الناس ملک الناس چوتریا پانچمے سال ہوا اور دو سے تین مرتبہ ہوا سورت الکیف میں کتنے واقعات کا ذکر ہے سورت الکیف میں پانچ واقعات کا ذکر ہے صحاب الکیف کا واقعہ دو باغ والوں کا واقعہ آدم کو ابلیس کے سجدے کا انکارہ کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خیزر علیہ السلام کا واقعہ حضرت القرنین کا واقعہ قرآن میں کتنے سورتوں میں عزیب ناہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے بائی سے پڑھ جی سورتوں میں آیا ہے بارک اللہ حفیقم ابھی دو بجیاں چھوٹی بیٹیاں ہیں سبیخہ اکیل اور آئیشہ الطاف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحابی کسی کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حالت ایمان میں وہ بات بائی ہو اسے صحابہ کہتے ہیں کسی صحابی کو برا کہنا کیسا ہے یہ حرام ہے اور ایسا کرنے والا شخص ملون ہوتا ہے اہلِ بیت سے مراد کھون لوگ ہیں اہلِ بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں اولاد بیٹے بیٹیاں حضرت علی اور حسن حضین ورشم جانے کی کوئی سے پانچ عداب بیان کریں ورشم جاتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے رکھنا چاہئے ورشم جانے کی دعا پھریں اللہم اینی عوز بکا من خوبصی والخبائس بغیر کسی بیماری کے گھڑے ہو کر بشاب نہیں کرنا چاہئے اگر گھر سے باہر ہو تو کسی درات کے نیچے یا سراغ میں بشاب نہیں کرنا چاہئے وضو کے بعد دعا پڑھنے کا کیا فائدہ ہے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں نماز میں قیام سے کیا مراد ہے نماز میں سیدھا کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں نماز میں قبلے کی جالی مو کر کے کھڑے ہوکے اللہ حبہ کہتے ہوکتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر اٹھاتے ہوئے سینے بھی بانتے ہوئے اللہ حبہ کہنے کو تکبیر اللہ حبہ کہتے ہو وضو کرنے کے دیکھتے کیا فائدہ ہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں جسم صاف ہو جاتا ہے درجات بلند ہو جاتے ہیں قیامت کے دن جسم کی ازار اوشن میں وضو کے بعد چہرہ اور انگلی اسمان کی درف اٹھانے کا کیا حکم ہے دعا پڑھنے چاہئے چہرہ یا انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں وضو کے بعد کون چی دعا پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہہ اللہ وعدہ اللہ شیعیق اللہ اشہد اللہ محمد حفظہ احسن نائیم عبداللہ شہزاد معاز بخاری زین العابدین ازلان محمد فیضان عزیر آصف سعید اشرف جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بیٹا آپ سے سوال ہے کہ انسان کو چہرے پر مارنے سے کیوں منع کیا گیا ہے کیونکہ چہرہ اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے نیکسٹ ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں کس دن داخل کیا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جمعہ کے دن داخل کیا تھا نیکسٹ قیامت کس دن آنی ہے قیامت جمعہ کے دن آنی ہے جنتیوں کا قدر کتنا ہوگا ساٹھ ہاتھ آدم علیہ السلام جنت میں کتنا وقت رہے کونسا انسان جنت میں نہیں جائے گا آدم علیہ السلام کی بیوی کو کہاں سے پیدا کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سنائیے ہاتھیوں کے لکرشکر کا واقعہ کی صورت میں ہے صورتہ فیل میں ہاتھیوں والا واقعہ کب ہوا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش نے پچھا سیاپت پر روز پہلے جزاکم اللہ خیل جبارک اللہ حفیقم ہم نے بچوں کو جو بطور نساب کتاب جو ہے وہ ترتیب دی تھی اور پڑھائی تھی اب دو بچوں کو میں دعویٰ دیتا ہوں انتہائی مخصر وقت کے لیے اور وہ بچے اللہ کی تفیق سے آپ نے باستالیاں نہیں مارنی لیکن دل میں ان کے لیے دعای خیر ضرور کرنی ہے کہ اللہ ان کو نظر باز سے بچائے پوری کتاب سے چند سوالات ان کے سامنے میں کروں گا تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بچوں نے کتنے زوق شوق کے ساتھ اور کتنے دل جمعی کے ساتھ اس نساب کو انجوائے بھی کیا ہے اور یاد بھی کیا دوسری گزارش میں یہ کرتا چلوں کہ بچوں کے جو والدین ہیں جس سائل پہ ان کے ہم نے نشستے رکھی ہیں تو انہوں نے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کیا اور چالیس دن انہوں نے خاصی محنت بھی کی بچوں کو محسد میں چھوڑنے کی لانے کی لے جانے کی تو دارالفلاہ کی جانب سے قرآن مجید کی تفسیر کا ایک سنٹ جو ہے ان کے لیے ہر والد کے لیے بطور توفہ رکھا گیا ہے تو وہ بھی آپ صحباب کے نشستوں پہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے